بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں سے متعلق جو دو ججز کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس دو ججز کے فیصلے میں تین چیزیں ہیں جو بڑی ہی انہونی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تین بنیادوں پر اور ماضی میں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کا اپنا ایک خط تھا جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا بسیکلی یہ والا جو کام اب کیا گیا ہے یہ کام عمر عطا بندیال نے بھی کیا تھا عمر عطا بندیال نے ایک مجورٹی فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی ایک خط کے ذریعے اور ایک پریس ریلیس کے ذریعے اور جو پھر عمر فاروق صاحب نے کیا تو اس کے حوالے سے پھر قاضی فیضی صاحب نے بقاعدہ طور پر خط لکھا تھا کہ آپ مجورٹی فیصلے کو اپنے خط کے ذریعے یا اپنی ایک اختلافی چونکہ اس میں اختلافی نوڈ تھا ایک جج کا اور باقی مجورٹی فیصلہ تھا تو اختلافی جج کے نوڈ کو ہی بنیاد بناتے ہوئے عمر عطا بندیال نے ایک پریس ریلیس جاری کر دی وہ جو پریس ریلیس جاری کی تو اس پر پھر قاضی فیضی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی آپ ایک مجورٹی کے فیصلے کو کیسے کنڈم کر سکتے ہیں جو مجورٹی فیصلہ ہے مینورٹی کے فیصلے سے آپ مجورٹی فیصلے کو کیسے کنڈم کر سکتے ہیں یہ بڑی دلچسپ تاریخی صورتحال ہے اور یہ ماضی قریب کی بات ہے کوئی ماضی بعید کی بات نہیں ہے ماضی قریب کی بات ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دو ججز نے سپریم کورٹ کی آٹھ رکنی جو آٹھ ججز کے فیصلے کے اوپر جس طریقے سے کوئی بھی آئینی اور قانونی بات نہیں کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا معزز جو ڈویین بینچ ہے یا ڈویین بینچ تو نہیں ہے دو ججز کی جو اختلافی نوٹ ہے کیا انہوں نے آرٹیکل فیفٹی ون کی تشریح کی ہے کہ بھئی آیا پاکزان تحریک انصاف کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن متناسب نمائندگی کا جو آرٹیکل فیفٹی ون کا کنسپٹ ہے تو یہ کہاں لکھا ہے نہ الیکشن ایکٹ میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے نہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ یہ والی جو سیٹیں ہیں وہ آپ باقی جماعتوں کو دے دیں گے یہ کہاں لکھا ہے اس کے اوپر تو آپ اپنی تشریح کرتے آپ بتاتے کہ ہاں بھئی سنی تحاد کون سا لکدار نہیں تھی چونکہ سنی تحاد کون سا لکدار نہیں تھی تو ہم آئین کی وضاعت کرتے ہیں آئین کی تشریح کرتے ہیں اور آئین میں سے یہ پوائنٹ نکالتے ہیں آئین کے اس لفظ سے یہ ہم وضاعت کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ متناسب نمائندگی کے بعد باقی جماعتوں کو دے دیا جائے گا تو یہ تو کہیں نہیں لکھا جب آپ نے یہ نہیں لکھا تو اصل جو آئینی سوال ہے وہ تو آپ نے چھوڑ دیا جس کی تشریح کے لیے یہ بینچ بنا تھا آپ کو یادہ تین رکنی بینچ تھا آئین کی تشریح کے لیے یہ لارجر بینچ بنانے کے لیے بھیجا گیا جس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنا تو جب آئین کی تشریح کے لیے بھیجا گیا تھا تو حضور والا آپ اس کی پھر تشریح تو کرتے ہیں آپ نے تو تشریح نہیں کی آپ نے تو صرف وہ والی باتیں کی ہیں جو عمومی باتیں ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کی پریس ریلیس سے بھی دیکھتے آئے ہیں جو ہم نے وفا کی حکومت کے لوگوں کی جانب سے پریس کانفرنس اور وفا کی وزیر قانون کی جانب سے جو پریس کانفرنس آئیے وہ بھی دیکھتے آئے ہیں جو حکومتی اتحاد کی جماعتوں کا موقف ہے جو وہاں عمومی باتیں وہی عمومی باتیں آپ نے یہاں پہ کی ہیں اس میں آرٹیکل ففٹی ون کی تشریح کہاں ہے اس مسئلے کا حل کہاں ہے کہ اگر سنی اتحاد کانسل الیجیبل نہیں ہے لوگ الیجیبل ہیں پھر وہ بھی تو بتا دیتے نا کہ وہ آپ نے کہاں سے اخص کیا ہے کہ کیا تشریح کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اختلافی فیصلہ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی کچھ چیز سامنے آئی ہے کہ ججز فیصلہ لکھ رہے ہیں مدنظر رکھتے ہوئے آنے والی ریویو کو یا آنے والی اپیل کو کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ جج اپنے فیصلے میں جو ریویو آنا ہو یا اپیل آنی ہو یا آئی ہوئی ہو اور تفصیلی فیصلہ میں اس کو ڈسکس کریں ایسا بھی کبھی کسی نے سنا ہے نہیں سنا میں نے بطور قانون کے طالب علم نہیں سنا سپریم کورن نے کہا ہے امین الدین خان صاحب اور جسٹس نیم اختراف خان صاحب انہوں نے تفصیلی اختلافی فیصلے میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موجودہ کیس میں فریق نہیں تھی انتی صفات پر مشتمل اقلیتی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مختصر فیصلہ سنانے کے بعد پندرہ دنوں کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا اور تفصیلی فیصلے میں تاخیر کے بحث ہم مختصر حکم نامے پر ہی اپنی فائننگ دے رہے ہیں اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ثابت شدہ اب یہاں پہ یہ بھی بات کی گئی کہ جی چونکہ ریویو غیر مؤثر ہو جائے گی کیا کوئی اپنے فیصلے میں اس فیصلے کے بعد آنے والی ریویو یا اس فیصلے کے بعد آنے والی اپیل کو بھی ڈسکس کرتا ہے یہاں کیا گیا ہے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی تحاد کانسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا حتیٰ کہ سنی تحاد کانسل کے چیرمن نے بھی ازاد حصیت میں انتخاب لڑا اختلافی نوٹ میں کہا گیا اب جو سنی تحاد کانسل کا تھا اس کے کاغذات نامزدگی پر سنی تحاد کانسل لکھا ہوا تھا اور یہ بقاعدہ طور پر بین الفی جمع ہوا اختلافی نوٹ میں کہا گیا اور اس کے بعد پھر جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آیا تو پھر یہ انہوں نے دی تھی ٹکٹ پہلے نظریاتی کی دی اور وہ واپس لے لی اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف موجودہ کیس میں فریق نہیں تھی اس لئے ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویز دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51 آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو موطل کرنا ہوگا اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی تحاد کانسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے چار خطوط بھی شامل کیے گئے ہیں نوٹ میں کہا گیا کہ ازاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اور تینوں صبحی اسمبلیوں میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا گیا 29 یا 41 اسمبلی جس کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا یہ معاملہ کبھی متنازع ہی نہیں تھا دونوں ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں اب سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ڈیکلیئر نہ کرتے ہوئے ازاد ڈیکلیئر کیا سپریم کورٹ کے جسٹس مندو خیل صاحب اور جسٹس قاضی فیضی صاحب جو چیف جسٹس ہے انہوں نے بھی اس بات کی توسیق کیا کہ الیکشن کمیشن نے تیرہ جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد قرار دیا اور ان کو الیکشن کے لیے ڈسکولیفائی قرار دیا تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی جبکہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک بھی پاکستان تحریک انصاف فریق نہیں تھی تیرہ رکنی فل کورٹ کی آٹھ سماعتوں میں سب سے زیادہ وقت کا استعمال ججز کے سوالات پر ہوا سپریم کورٹ میں دوران سماعت کچھ ججز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جا سکتی ہیں جس پر کوئی وکیل مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے پر متفق نہیں ہوا جبکہ کمول شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجع صاحب نے بھی دلائل میں واضح کہا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا اور ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا اب پہلی بات میں آپ کو کورٹ کرتا ہوں جو سینئر ریپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کے زنگی گزر گئی ہے سپریم کورٹ میں فیصلوں کو ریپورٹ کرتے ہوئے حسنات ملک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی کوئی ججمنٹ نہیں دیکھی جس میں ریفرنس دیا گیا ہو اس فیصلے کے خلاف ریویو کا کہتے ہیں ہم نے نہیں ایسی کوئی ججمنٹ دیکھی کوئی ایسا اختلافی نوٹ نہیں دیکھا ایسی کوئی اپینین نہیں دیکھی ججز کی کہ جس میں اختلافی نوٹ کو ریفر کیا گیا ہو یا اس کا ریفرنس دیا گیا ہو کہ جو یہ معزز دو ججز ہیں یہ بھی جیسے کازی فیصل صاحب نے فرمایا کہ جی اگر آپ نے ان کو جو ریویو کمیٹی تھی جو ججز کمیٹی ہے جس میں یہ بات کی کہ ریویو پیٹیشن کو فکس کرنا ہے یا نہیں کرنا تو کازی فیصل صاحب کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ جی چھٹیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں بینچ بٹھایا بھی جا سکتا ہے آئین سب سے پہلے ہے اور اگر نہیں ہوتا تو ریویو کا مقصد ختم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جو منی بختر صاحب تھے انہوں نے پھر اس بات کو کنڈم کر دیا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد جب تفصیلی فیصل آئے گا تو پھر لگے گی تو ایک تو قاضی فیصل صاحب آئین اور قانون کی پوری وضاحت دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آئین اور قانون ان ریویو پیٹیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہیں پہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی کبھی کو ججمنٹ میں دیکھا ہے کہ ریویو کو ریفر کیا گیا ہو ریویو پیٹیشن کا ذکر کیا گیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک سرکولر جاری ہوتا ہے اکتیس مارچ دوہزار تئیس کو اور یہ وہ سرکولر ہے جس میں کہا گیا کہ جسٹس بندیال نے قاضی فیض اور امین الدین صاحب کا ایک فیصلہ ہے اس کو بے اثر کرنے کی کوشش کی تھی قاضی فیضی صاحب کا فیصلہ تھا اور جسٹس امین الدین صاحب کا فیصلہ تھا اور اس میں جسٹس شاید وحید کا اختلافی نوٹ تھا اور اس سرکولر کے ذریعے بندیال صاحب نے اختلافی نوٹ کو اکثریتی فیصلے پر فوقیت دی تھی وہی کچھ آج ہوا وہی امین الدین صاحب خود کا رہے ہیں جو عمرتہ بندیال نے ماضی میں کیا تھا جو جوڈیشل آرڈر تھا قاضی فیضی صاحب کا اور جسٹس امین الدین صاحب کا جو اکثریتی فیصلہ تھا اور اس میں اختلافی نوٹ جسٹس شاید وحید صاحب کا تھا اور ایک سرکولر کے ذریعے شاید وحید کے اختلافی نوٹ کو فوقیت دی تھی عمرتہ بندیال نے وہی کام اب امین الدین خان صاحب نے کیا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہ انہوں نے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو رد کیا ہے جو ان کے ساتھ بندیال صاحب نے کیا اس سرکولر پہ قاضی صاحب نے زیلی جواب دیا تھا جب سرکولر جاری ہوا تو اس کے بعد قاضی فیضی صاحب نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آئین اور قانون کی سریخلاف ورزی ہے کہ نون بائنڈنگ سرکولر کے ذریعے ایک جوڈیشل آرڈر بے اثر کیا جائے کہ ایک جو سرکولر ہوتا ہے وہ نون بائنڈنگ ہوتا ہے تو نون بائنڈنگ سرکولر کے ذریعے ایک جوڈیشل آرڈر کو بے اثر کیا جائے یہ اس کی خلاف بقاعدہ طور پر جو قاضی فیضی صاحب نے انہوں نے خط لکھا تھا یہی کچھ امین الدین خان صاحب نے اختلافی نوٹ کے ذریعے کیا چونکہ اختلافی نوٹ نون بائنڈنگ ہوتا ہے جس میں تسلسل کے ساتھ اکثریتی فیصلے کو موطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سرکولر اور اختلافی نوٹ میں مشترکہ چیز دونوں کا نون بائنڈنگ ہونا ہے دونوں نے ایک بائنڈنگ آرڈر کو موطل کرنے کی کوشش کی عمرتہ بندیال نے ماضی میں اور یہ اختلافی نوٹ ہے اس نے اب سوال یہ ہے کہ چیز جسٹس قاضی فیضی صاحب نے اس وقت سرکولر پہ آئینی حوالوں کے ساتھ جواب دیا تھا کہ وہ اس اختلافی نوٹ پہ کچھ فرمائیں گے جس نے وہی کام کیا جو سرکولر کی جانب سے عمرتہ بندیال کے جو سرکولر نے کیا تھا وہی کام اس دو رکنی اختلافی نوٹ نے کیا ہے تو کیا قاضی فیضی صاحب نے اس وقت تو کہا تھا کہ نون بائنڈنگ سرکولر کے ذریعے غیر موثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جوڈیشل آرڈر کو تو کیا اب جو آٹھ رکنی جوڈیشل آرڈر کو دو رکنی نون بائنڈنگ نوٹ سے غیر موثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا اس میں قاضی فیضی صاحب بھی اب کچھ لکھیں گے اس سرکولر کے متاثر امین الدین خان صاحب خود تھے چونکہ عمرتہ بندیال صاحب نے ان کے فیصلے کو غیر موثر کیا تھا اور انہوں نے اب اپنے ہی اختلافی نوٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا ہے جو عمرتہ بندیال صاحب نے ماضی میں کیا تھا یہ اب تک کی تفصیل ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ نون بائنڈنگ ایفیکٹ ہے اس کی کوئی احسیت نہیں ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نون بائنڈنگ سرکولر تھا عمرتہ بندیال کا اور اس وجہ سے اس کو ڈسکس جتنا کیا جائے حکومت اس کے اوپر بیانیاں بنا لے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ آٹھ ججوں کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم کر دیا کچھ نے کہا جی کوٹ مارشل کر دیا جو مختلف صافی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نون بائنڈنگ ہے ایک صافی نے کہا کہ اختلافی نوٹ اور جالی نوٹ کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی یہ ایک صافی اسطور نے میرے خیال میں یہ بات کی خیر ہم ایسی بات نہیں کرتے چونکہ ہمارے لئے تو یہ ایک علم کی چونکہ ایک اپروڈ فار ریپورٹنگ ہے تو ہمارے لئے تو یہ سیکھنے کی بدور قانون کے طالب علم ہمارے لئے تو یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور ہمیں ایک قانونی ایک نیا نکتہ سمجھنے کی میں مدد ملی ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات